ماشاءاللہ لنگلن مارک کرتے ہیں مطلب ایک کرین کے ساتھ اینڈیا کو ایک کرنے کی مارک کرتے ہیں جی انڈیا کے علاوہ سارے مسلمانوں کو ایک کرنے کی بات بڑے کرم کمیر دونوں آئیے آپ کا نام کے بنا ماشاءاللہ آپ کا نام بڑے زویا زویا خان شاپاش بڑا کبھی بھی کسی پہ نہ جائے ززبہ مددہ بنا سبوت کے بات نہیں کرنا کوئی بھی نیوز کسی کے بارے میں آ جائے تو پوری تحفیق کرنا اب آپ دیکھو میں لڑائی جب پڑتا تھا تو لوگ مجھ سے ڈر کے پھٹے تھے میں نے پولیس والوں کے خلاف بھی لڑائی کیا جب انہوں نے غلط کام کیا ورنہ میں ریسپیک کرتا ہوں جب یہ جاہل لوگوں نے حملے کی تو میں اللہ کے لیے خزے کو پیا تو انہوں نے مجھے زلت دی اور اللہ نے مجھے عزت دی ہے نا تو آپ بھی نمازیں پڑھتے ہو پانچ وقت پورے پانچ وقت تو ایسے پڑھنی پڑھنا ضروری ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے مسیح مہدی کو پھیجے گا کیا تھا کہ نہیں پورا ہوا اس نے وعدہ کیا تھا کہ مسیح دجال سے آزنائے تھا اس نے وعدہ کیا دعوت الملے لرس کا ہوا کیا بھی ہوا تو پھر اللہ نے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے خنجی بولا ہے جنت تو پھر خروسہ آیا کیا نہیں آیا تو میں اللہ کا جواب ہوں نا اس دنیا کو کہ اللہ کا وجود ہے تب ہی تمہیں آیا is it clear تو میرا جو بھی سیئنس ہوئے ہیں نا جیسے فاغل پن کا جیسے حملے کا جو لوگ کیے جو ظلم کیے یہ سارے کتابوں میں درچ ہے یہ دنیا کی برائی کو اللہ ظاہر کرنے کے لیے اکی are you happy yes انشاءاللہ بہت تو دیکھئے یہ ہے ماسوم فرشتوں کے جیسے صفت ہے ان کے چہرے دیکھئے ماشاءاللہ سے اللہ ان کو ہمیشہ ایسی رکھ کہ ہمیشہ جو رہنا کسی کی برائی نہ کریں بلکہ بھلائی کریں بھلے وہ شخص کو برائی کر لے لیکن ہمیشہ بھلائی کرتے جائیں کیونکہ بھلائی کاجر ملتا ہے شراب سے دور رہنا سگریٹ سے دور رہنا گندے کام سے دور رہنا اور گالی گلوش مت کرنا کیونکہ یہ سب شیطانی کام ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ والے ہیں تو بتاؤ میری ویب سائٹ مسیح zero zero seven دیکھی آپ نے اس میں کا ڈیٹا نکال دیا گیا ہے دشمن نکال دینے والے کون ہے معلوم مسلمان ہیک کریں کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہیک کرنا اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا آخرت میں بھی میں نے بتواہ کر جئے اس کے لئے اور میری دور دعا بھی تو میں نے آپ لوگوں کے لئے دعا دی ہے نا تو انشاءاللہ اب بتاؤ میں الحمدللہ ایک زمانے سے میری نماز فضا نہیں تقریبا منی سال ہو رہے ابھی بھائیہ میں نے بیٹھ کر نماز پڑی نماز پڑی کے نہیں بولیے یہاں بیٹھ کر نماز پڑی کے نہیں پڑی کیا بھو رہے پڑی بھو رہے ہاں بیری کوئی کیونکہ لینگوش پڑولم ہے ان کا تو دیکھیں سفر میں بھی ہے تو ایک بوٹل پانی کپڑا نماز کریے اگر نہ ہو تو پرسی پر بیٹھ کے مجبوری کی حالت میں تو نماز کو نہ چھوڑیے شرک نہ کریے ٹھیک ہے اور پوری تحقیق کر کے دیکھ لیجئے اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں انشاءاللہ بھو لیے انشاءاللہ تو یہ پروف رہے گا میں انشاءاللہ ڈالنے کی پوشش کروں گا آپ کا نمبر دیا ہوں میں لاز میں ایٹ سکس ہے نا اوکے آپ ویسے بھی میرے ایڈیس بھی بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ اللہ اکبر دیکھو دعبت المینال رزق جانو نکر کے بات کرنے کا جو ذکر ہے نا وہ جبرایل علیہ السلام مور بن کے گوائی تھی پہلے سین ہوا بعد میں پتا چلا ٹھیک ہے اس کی بشارت حدیث میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے بائبل میں موجود ہے وید و قرآنوں میں موجود ہے ٹھیک ہے اوکے اور مسید اجال مرزا غلامت خادیہ اس کے خلیفہ بھی آگئے پورے انشاءیاں مکمید ہو رہے ہیں اب عذاب کے لئے اتظار تو کرنا نہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ تحقیق کر دینا اوکے میں یہ ویڈیو آپ کا ڈالوں نا انشاءاللہ اوکے انشاءاللہ اور ایک بات زویا آپ شیطانوں کی دیکھا دیکھیں نہیں کرنا کپڑے ہیں نا یہاں تک پہنا کیونکہ بتاؤں میں اللہ تعالیٰ وہ پورے جسم کو جلائے گا تو آپ جلنا چاہو گی شیطان جسے حرکتیں کر رہے ہیں اللہ نے ان کو دنیا میں جنت دے دی ہے بیکار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا دنیا کا اس کے بعد ان کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا وہ جتنا چاہیں آپ عیش کر لیں ان کے کام کر لیں جدیدی کلوچ کر لیں کپڑے ان کے پہنے سب کچھ کر لیں لیکن آپ لوگ ان کو فالو مت کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو جنت میں جانا ہے کہ کہاں جانا ہے جنت جنت اعلیٰ میں ہمیشہ ہمیشہ خوبصورت رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ انجھے کرنا ہے ہے کیا نہیں اللہ نے مجھے بھی بتایا تھا کہ ناخون جیسا ہوتا ہے جو اپنے پردے کی پابندی کریں گے اللہ کے تو ایسے ناخون کی طرح ان کا جسم بنا دیا جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ حدیث میں بھی نکلا مجھے بھی خواب سے بتائے گا تو آپ لوگ بھی ایسے کریں گے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں وہ ہوں جس کی بشارت سارے میرے سلام دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب پڑھے تھے اس کی تعبیر انٹرپنیشن انڈیا میں نہیں ہوئی ہے میں آ گیا ہوں یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میرے بچے کی تصویر ہے گانیش لیکن اس کا مطلب بچہ وائز ہوگا اس کا مطلب سچ میں نہیں ہے یہ پروفیس ہی تھی ہے نہیں پریدکشن تھا تصویری بھاشا میں ابھی میں آ گیا سارے بچے میں رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ بچے میرے فیڈیو میں الحمدللہ تو وعدہ کیا ہے آپ لوگ اللہ تعالی خیر و برکت کرے اور علماء دین اور سارے جہاں کے لوگوں جو شر پسندی کرنا چاہتے ہو جب تک ان معصوم بچوں کی طرح تحقیق کرنے والے عدب والے نہیں ہو جاؤگے تم لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو پاؤگے تم نے عیسی بن مریم یعنی میرا پیشل جنم میں انکار کیا تم نے شریران کا انکار کیا سری کشنا کا انکار کیا سری بندہ کا انکار کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار کرتے اگر تم لوگ رہتے آپ کے باپ داداؤں نے خبول کیا نا اسلام تو آپ پیدا ہوگے مسلمان ورنہ آپ کب خبول کرتے ارے اتنے عشان دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ میں آرہا میں کس لوگوں کے سامنے آگیا ہوں بے ایمان کہیں کہ توبہ کرو تم لوگ مجھے کیا خبول کروگے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر ہو